بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت ہی مزدار رائز پرانہ سکھانے والی ہوں تو اس کے لئے ہمیں چنیں بوائل کرنے ہیں تو چار گلاس میرے پاس چاول تھے اور ایک کٹوری میرے پاس چنیں ہیں ٹھیک ہے جن کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے بگوئی رکھا تھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے پانی میں چار گلاس پانی میں جو پریشر ککر میں ہے وانٹ اس پر اس میں نمک ڈال دیں گے اور اس کو پریشر ککر لگا دیں گے ہم پندرہ منٹ کا ٹھیک ہے دس سے چودہ منٹ کا ٹھیک ہے اور اگر رات بر بھی گوئے ہیں تو ٹین منٹ کا ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھر میں خوش پاش ہوں گے میری ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب اور انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کو بہت ہی مزدار چنہ پلاو کی ریسپ دینے والی جو کہ بہت ہی ایزی وی میں بہت ہی سان ہے چنیں میرے بوائل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ایک کپ آئل ٹ چھوٹے تھے اگر آپ کے پاس بڑھے ہیں تو تین نمک تھری ٹی بل سپون ہری مرچ وان ٹی بل سپون شوشکورینڈر وان ٹی بل سپون ادھا کلسن کا پیس ٹو ٹی بل سپون حلدی ہاف ٹی سپون پیاس ایک لارچ جو میں نے کٹ لیا تھا چھوٹے ہیں تو دو استعمال کریں ہری سرخ مرچ ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون اور زیرہ بھی وان ٹی سپون تین گلاس میرے پاس پانی ہے کیونکہ دو گلاس میرے پاس چاول ہیں بناس پتی اب ہم کا کریں گے اویل اپنا ڈال دیں گے میرے پاس دو گلاس کیا ہیں چاول ہیں بناس پتی جن کو میں نے گھنٹہ پہلے بگو کے رکھ دیا ہے اور اس میں اپنے پیاس ریٹ کر دیں گے اور پیاس کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے ٹھیک ہے پیاس آپ کو زیادہ لگ رہی ہوں گے افکوس زیادہ ہیں اس میں سے میں تھوڑی سی پیاس انکال لوں گی تھوڑی سی میں پیاس اس میں سے انکال لوں گی یہ ہم گارنش کرتے ہوئے دم کے ٹائم ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے بہت پیرا ٹیسٹ آئے گا اور ہم اس میں اپنے ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹر ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہری مرچو کا پیس ڈال دیں گے کونٹیٹی میں نے آپ کو بتا دیا ڈسکریپشن میں ساری تفصیل مل جائے گی ادھر گلسن کا پیس ہے جیسے سوٹ دانگے ٹھیک ہے تو ٹو ٹیبل سپون میں نے پانے ڈالا تھا کیونکہ پیاس زیادہ ہی گلڈن ہو رہے تھے نمک ٹھر ٹیبل سپون کیونکہ دو گلاس چاول ہے ایک زیادہ ہی ڈالیں گے پھر ہی نمک ٹھیک لگے گا زیرہ پوڈر میں نے ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے خلدی رالدی ہے اور اس میں زیرہ بھی شامل کر دیا ہے سارے مسالے ہری سرخ مرچ بھی ٹھیک ہے اور چیلی فلیکس بھی سارے مسالے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں اس سٹویشن پر ڈال دیں گے خلدی زیرہ لال مرچ نمک اور اس کو ہم کا کریں گے پانچ منٹ تک بھونیں گے تو پانچ منٹ گزر چکے ہیں الحمدللہ مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے تھری ٹیبل پر میں نے اس میں یوگرٹ ایڈ کر دیا ہے اس سے کیا ہوگا چاول جوسی ہوں گے مزے کے ہوں گے بہت پیارا ٹیسٹ آئے گا تو دیکھیں ڈال کے تھری منٹس آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو تھری منٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے کا کریں گے تھوڑا سا دو تین منٹ میں سکور بھون لوں گی دو منٹ اونلی ٹو منٹس پھر ہم اس میں اپنے چک پی سیڈ کر دیں گے چنے وائٹ ٹھیک ہے اور چنے ڈال کے بھی چنوں کا مسالے میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو تھری منٹس کوک کریں گے بغیر ڈکڑا نہیں ہے ٹھیک ہے تو تھری منٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے دو گلاس میرے پاس چاول ہے تین گلاس میں اس میں پانی اٹھ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور چمچ ہم چلا لیں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے دو گل رہے پانی پہلے پہ پالک رکھیں گے تیچ چمچہ چلا دیں گے تاں کے سارے مسالے مکس ہو مزے مزے داں کے مزے آئیے کھان دا اور اس کو ہب ہم کریں گے کور کر دیں گے پانس سے سات منٹ کے لیے جیسے ہی پانی خوشک ہوگا ہم اس کو دھم لگا دیں گے تو جناب دیکھیں پانس سے سات منٹ میں پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے جو میری پریویس ویڈیو ہے کہ دیکھیں میں چمچ چلا رہی ہوں تو پانی نہیں ٹپک رہا تو مطلب یہ دم کے قابل ہو گیا فوڈ کلر اڈ کر دیں گے اگر آپ جانا چاہیں تو ایزیو ویش نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کوریانڈرز کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور اس کے اوپر اپنے فرائی پیاس ڈال دیں گے یہ جب آئیں گے تو بہت مزے کا ٹیسٹ ہے بہت پیارا اروما آئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا اچار آپ چاہیں تو اس کو بلکل بھی بریک بریک بھی کر سکتے ہیں پر میں نے ایسے ہی ڈالا ہے ایزیو ویش کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کو ہم آٹھ منٹ کا دم دے دیں گے تو آٹھ منٹ کے دم کے بعد بلکل نہیں ملیں گے اس سے جب تک دم لگ رہے ہم چٹنی پریپیر کر لیں گے یہ میرے پاس ایک کٹوری خوشک دنیا تھا یا آدھ گٹھی لگا لیں خوشک دنیا کہہ رہی ہوں کوری اینڈر مطلب کوری اینڈر تھا میرے پاس فریش دنیا جس کو میں نے بریک بریک کاٹ کے اپنی دھوری میں ڈال لیا یہ تین میرے پاس منیا منیا جیائے میرے چائن راڈیکل وڈیا نے ایک کپ آؤ یہ میں تین ڈال دوں گی یہ بہت چھوٹی ہیں اس میں آپ نے نمک ڈال لیں گے اپنی دھوری میں اس سے کیا ہوگا کہ جلدی چٹنی تیار ہو جائے گی نمک سے جلدی پیس جائے گی تو اس کو اچھی طرح سے ہم پیس لیں گے یہ میرے پاس دہی ہیں ہم اس کو دہی میں ایڈ کریں گے اور اس کو چاب لوگ ساتھ سر کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ رکھے چنگیں نہیں لگ دیں تیکھئیان اونجی بھی چنگیں لگ دیں نہیں مجھے ویسی پساند ہے دہی اچھا لگتا ہے پر کب بھی دل کرتا ہے ڈالنے کبھی نہیں اس کو ہم ڈال دیں گے بڑا مزے کا ذائقہ آئے گا اس کو اچھی طرح ہم پیس لیتے ہیں اپنی مرچوں ساتھ تو تقریبا سات منٹ میں میں نے بالکل اس کو پیس لیا ہے دورینوں سکر لنگے صاف تھے انہوں سوٹتا ہوں گے اپنے دہی میں تھا تھا کر کے تو اس سے بہت پیارا مزہ ٹیسٹ آئے گا ویسے بھی میں آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ دنیا کی تصویر ٹھنڈی ہوتی ہے کھونوں میں استعمال ضرور کیا کریں ہیلڈی رہیں خوش رہیں مزے میں رہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کیونکہ شکر ادا کرنے سے اور ملتا ہے کم نہیں ہوتا اس کو چی طرح سے مکس کر لیا تو رہتا مارا الحمدللہ ریڈی ہے دم لگے ہوئے سات منٹ گزر چکی ہیں سات سے آٹھ منٹ انتمول 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 تے چنیا لے چول مزے کے اسی طریقے سے بنائے بہت آسان ہے بہت ایزی ہے ہم لوگ مسلم ہیں ہم لوگ ملاد بھی کرواتے ہیں اس میں بھی ہمیں اکثر چنو والے چاول بریانی کافی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آگے الحمدللہ رمضان آ رہا اس میں بھی ہلکا پھلکا ہی دل کرتا ہے کھانے کو افتاری بعد یہ بنائیں رنجوائے کریں اب ڈی شوٹ کرنے کے بعد ملتے ہیں تو جناب ڈی شوٹ میں نے کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے بنیا قریب سے دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے دیکھیں دیکھیں ساتھ آپ چار لیں اور دیکھیں ریڈی ہے بہت مزے کہ مارا چنہ پلاو تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے اب اجازت دے اللہ حافظ مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں